اسلام علیکم آپ دیکھ رہے میں اتسین انٹیس ٹریکس اور میں افشیر زمین یوسف زائی آج یہ جو پیپر ہوا ہے جی جی ای ایس ٹی جنئر الیمنٹری سیکنڈری ٹیچر جو ہے آج چودہ ستمبر دوزار اکیس کو جو پیپر ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں ویڈیو کو تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹفکیشن مل سکے یہ اس کا فائدہ ہوگا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں کاز سکسٹی ڈگری ڈاٹ ڈاٹ کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلکیشن انٹو بھی اس کو بولتے ہیں سائن ترٹی ڈگری پلس سائن سکسٹی ڈگری ڈاٹ کاز ترٹی ڈگری یہاں پر اپشن دیئے ہوئے ہیں ون ون ور ٹو مائنس ون ور ٹو اور زیرو تو اس کوئسٹن کو ہم دو طریقے سے سالب کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہے یعنی کاز سکسٹی ڈگری کی ویڈیو آپ پٹ کریں ملٹیپلائی بائی سائن ترٹی کی ویڈیو آپ کر لیں ون ور ٹو یا تری ور ٹو جو بھی آ رہی ہیں اس طرح اس کی یا اس کو آپ فرمولے سے بھی سالب کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے ایک فرمولے پڑھوتا ہے سائن الپا کاز بیٹا پلس کاز الپا سائن بیٹا یہ سائن الپا پلس بیٹا کے ایکول ہوتا ہے یا اس میں آگے پیچھے یہ ہو سکتا ہے کاز الپا سائن بیٹا پلس سائن الپا کاز بیٹا وہ بھی سائن الپا پلس بیٹا کے ایکول ہے تو اس کو اگر ہم اس طریقے سے لکھ لیں رائٹ ہن سائٹ تو سائن الپا پلس بیٹا یعنی جو پہلا انگل ہے اور دوسرا انگل تو یہ ہو جائے گا سائن جو پہلا انگل ہے سکسٹی ڈگری اور دوسرا ہے ترٹی ڈگری دونوں کو پلس کریں گے 90 تو سائن 90 آپ کے پاس 1 کے ایکول ہے کاز 90 آپ کے پاس 0 کے ایکول ہے اور سائن 90 1 کے ایکول ہے اور دوسرے طریقے سے بھی سالپ کر سکتے ہیں میں نے بتا دیا کہ ویلیوز ڈاریک پٹ کر کے آپ سالپ کر لیں لیکن یہ میٹڈ جو ہے یہ بہت ایزی ہے یہ سائن الپا پلس بیٹا اور کاز الپا پلس بیٹا کے اور سائن الپا مائنس بیٹا اور کاز الپا مائنس بیٹا کے فرمولی اگر یاد ہوں تو اور بھی یہ ایزی ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو کریکٹر انسر ہے وہ یہ ہے 1 بلکل اس کا ایکزیکٹ انسر ہیں ہاں اگر کوئی قویسٹن ہم پیس بک سے یا ایدر ادھر سے لکھتے ہیں اگر قویسٹنگ خلت لکھا ہو تو وہ پھر غلط ثالب ہو سکتے ہیں ورنہ equestions ٹھیک ہو تو ہم اس کو کریکٹ بلکل ثالب کرتے ہیں اگلے قویسٹنگ کی طرف چلتے ہیں پھر بھی آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں پہلے ہی کمنٹ میں میں اس کا جو ہے آپ کو وٹسپ گروپ کا لنک بھی دے دوں گا اس میں آپ وٹسپ گروپ میں آپ کو یہ پیپر بھی مل جائیں گے اور جو بھی مسئلہ ہو تو وہ بھی آپ کا سالب ہو سکتا ہو ہو جائے گا آسانی کے ساتھ تو وٹسپ گروپ کو بھی لازمی آپ جوائن کریں جو اس ٹی ایس اور آئی بی اے کا جو ہمارا گروپ ہے ان ٹی ایس کا اس کو بھی آپ وٹسپ پہ جائن کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر ایک ہی لائن پر دو پوائنٹ لائے کر رہے ہیں وہاں کیا ہو تو اس کو کولینئر نانکولینئر تو اگر ایک لائن کے اوبر ہی پوائنٹس لائے کر رہے ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں کولینئر پوائنٹس اس کو ماتھیمیٹکس میں ہم کہتے ہیں کولینئر ایک ہی لائن پر لائے کرنے والے پوائنٹس کو اگر ایک جو کوئسٹنز ہیں اگر اوبر بھی میں نے بتا دیا ملٹیپلکیشن ہوتا ہے یعنی x into 4x power minus 2 minus 1 equal to 0 اگر کسی بھی ویریابل کا power minus ہو نیچے آئے گا تو positive ہو جائے گا x power 2 ہو جائے گا تو اس کو اگر ہم لکھنا چاہیں تو 4x divided by x power 2 لکھ سکتے ہیں 1x x x کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو 4 divided by x minus 1 equal to 0 یہ آ جائے گا تو next یہ ہمارے پاس آ جائے گا اس طریقے سے یہ ہو جائے گا اگر ہم 4 divided by x minus 1 equal to 0 ہے تو اگر دونوں طرف x کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلائی کر لیں ادھر بھی x کے ساتھ ادھر بھی x کے ساتھ ادھر بھی x کے ساتھ تو x x cancel ہو جائے گا یا اس کا LC ملے کے تب بھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور minus 1 کو بھی x کے ساتھ کر لیں ادھر بھی 0 کو بھی x کے ساتھ یعنی 4 minus کیا ہو جائے گا 1 into x x equal to 0 anything multiply by 0 is called 0 تو یہ minus x سے دوسری طرف جائے گا تو plus ہو جائے گا 4 equal to x اور x equal to 4 تو یہ آپ کے پاس بالکل correct answer ہے اگلے questions کی طرف چلتے ہیں اگلے جو question ہے ہمارے پاس تو ہو ہے find the area of the correct cylinder fx r equal to 7 and h equal to 1 over 22 centimeter تو area of h جیسا کہ ہم جانتے ہیں area of cylinder is equal to 2 pi r into h ہوتا ہے تو پھرین the values اگر r اور h کی values اگر آپ پھر کر لیں تو ہمارے پاس area of the cylinder is equal to 2 into اور pi کی ویلیو ہے 22 بٹا سات into r کی ویلیو ہے 7 اور h کی ویلیو ہے 1 over 22 ٹوانٹی 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 ٹو کے ساتھ یہ کینسل ہو جائے گا سیون سیون کے ساتھ تو ٹو ونزار ٹو صرف ٹو رہ جائے گا ٹو سنٹی میٹر سکوئر اور ہی آپ کے پاس بالکل کریکٹ انسر ہے اس کا اگلے قویسٹنز کی طرح اب چلتے ہیں اگلے جو قویسٹن ہے قویسٹن نمبر فور ہے ہمارے پاس فائنڈ دی ویلیوز آپ ایکس ایکس کی ویلیو آپ نکالیں اگر اس کو آپ سال کر لیں دیکھیں پچیس کو آپ پانچ زرب پانچ یعنی پانچ پنچ پچیس ہوتا ہے فائنڈ دار ٹو ہوتا ہے تو فائنڈ پاور ٹو لکھ سکتے ہیں تو پاور پاور جو آپس میں ہوتے ہیں ملٹیپلائی تو یہ فائنڈ پاور ٹو یعنی فائنڈ پاور ہو جائے گا ٹو ایکس فائنڈ پاور ٹو ایکس ایکس پھر ہمیں پتا ہے کہ بیسز اگر سیم ہو تو پاور ٹو ایڈ ہو جائے گی تو اس سے ہم ایک فائنڈ لیں گے تو ٹو ایکس اکل ٹو فائن منز ہے اگر یہ ایک سیم ہو تو یہ کنسل ہو جائیں گے دنوں طرح یہ فائن فائنڈ fixing ٹو ایکسی پاور پاور کے بال جائے گیا ٹری پلاس ٹو ایکس ایکل ٹو ٹریکس تو ایکس ہمارے پاس یہ ہو جائے گا اگر بنیاد ٹو ایکس کو ہم دوسری طرف لے جائیں ٹری ایکس مائنس ٹو ریکس ٹو ٹو ایکس ایکس اکل تو تری تو یہ ہمارے پاس انسر ہو جائے گا اور یہی اس کا سولیشن ہے اس میں آپ کے پاس اپشن میں تا وان ٹو تری اور فور تو یہ تری آپ کے پاس جو ہے او کریکٹ انسر ہے اس کا اگلے کوئیسٹنز کی طرف چلتی ہیں یہاں پر جو اگلے کوئیسٹنز آپ دیکھ رہی ہیں کوئیسٹن نمبر فائد فائنڈ دی ویلیوز آپ یہ سکیر دروٹ اب یہاں پر یہ سکیر روٹ کی ویلیو ہوتی ہے تری یہاں پر جس کے روٹ کی جو ویلیو ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ریڈی کل کی وہ فور ہے اس کا سکیر روٹ لیں گے یعنی فور ٹائم دس انسر بھی آپ کے پاس گیون ہے اسی طرح آپ اس کو لکھ لیں تو یہاں پر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اگر کوئی چیز ڈیوائیڈ ہو رہا ہو تو ون آور فائف ہے اگر ہم اس کو ملٹیپلائی میں چینج کریں تو فائب بائی ون ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو نا ہمارے پاس الٹ جائے گا پلیپ ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلا نمبر اسی طرح تو دوسرا ون بائی فائف تھا تو اب ملٹیپلائی کریں گے فائب بائی ون ہو جائے گا فائی فائف زار ٹونٹی فائف اور اس کو سکس ہنڈر ٹونٹی فائف کو آپ لکھ سکتے ہیں پانچ زار پانچ پانچ پچیس 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 پنچ ایک سو پچیس ایک سو پچیس پنچ چیس سو پچیس یعنی سکس ہنڈر ٹونٹی فائف آئے گا اور یہ جو ہے یہ اس کے روٹ کی ویلیو ہے اگر کچھ نہ ہو تو ون اوور ٹو ہم لکھتے ہیں اگر تری ہے تو ون اوور ٹری اگر فور ہے تو ون اوور فور ون ٹو تری فور یعنی فائف آور فور ان ٹو یہ پاور جو ہے ون اوور فور 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 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو فائف آور ون پچیس کو اگر پانچ کے ساتھ کریں ایک سو پچیس انسل ہو جائے گا تو انسل آپ کے پاس آ جائے گا یہ تری تری کے ساتھ کینسل تو فائف آ جائے گا اور یہی آپ کے پاس ایک زیکٹ اس کا جو ہے اس سلیوشن ہے انسل ہے اگلا ہے ہمارے پاس جو قویسٹنز ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کنورٹ ٹونٹی ون انٹو بائنری سسٹم اگر بائنری سسٹم میں آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہیں تو ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں ٹو ٹینز آر ٹونٹی تو ون پیچھے رہ جائے گا ٹو فائف آر ٹین زیرو رہ جائے گا ٹو 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 فور ون رہ جائے گا ٹو ونز آر ٹو تو پیچھے زیرو تو یہاں سے ایسے آپ اس کو لکھ لیں تو یہ بائنری سسٹم آپ کے پاس ہو جائے گا ون زیرو ون زیرو ون ون زیرو ون زیرو ون اور یہ آپ کے پاس پہلے نمبر پر موجود ہیں وید بیس ٹو یعنی بائنری سسٹم میں اس کو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں اگلا قویشن ہے تو اگلا قویشن ہے کنورٹ ون ون اب بیس ٹرپل ون ہے اور بیس فائف ہے اگر اس کو ڈیسیمل میں اشاری نظام میں کنورٹ کرنا ہو تو کیا کریں گے اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے ون ٹو ٹری اب دیکھیں ہنسوں کو گننا ہے اور فائف پاور اگر یہ ون ٹو ٹری تین ہنسے ہیں تو پاور ٹو سے سٹارٹ ہوگا یعنی ایک پاور کم سے آپ سٹارٹ لیں گے تو ون ملٹیپلائی بائی فائف آور ٹو پلس اگلا جو ون ہے ون ملٹیپلائی اب یہ نیکسٹ آپ جائیں گے تو یہ ٹو ہے پھر ون پھر زیرو کی طرح یہ جائے گا پاور یعنی آہستہ آہستہ کم ہوگا فائف کا اور فائف کا سب سے گریٹر پاور آپ نے وہ لینا ہے یعنی ون ٹو تری تین میں سے آپ ایک مائنس کریں گے تو ٹو ون ملٹیپلائی بائی فائف آور ون پلس ون ملٹیپلائی بائی فائف آور زیرو اینیتنگ ملٹیپلائی بائی اینیتنگ ریسٹر پاور زیرو ایکل ٹو ون ہوتا ہے ہمارے پاس کسی بھی چیز کی طاقت جو ہے وریابل کی کانسٹنٹ کی تو اگر اس کا پاور زیرو ہو جائے تو وہ ہمارے پاس ون کے ایکل ہے یہ فارمولہ ہے اس کو بقاعدہ ہم پروپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ون مائنس ون سے لے کر اس کو ون اینٹو ایکس پاور مائنس ون لے لیں ایکس ڈیوائیڈڈ بائی ایکس یہ کینسل ہو کے ون ہی آئے گا یہ بقاعدہ ایک فارمولہ ہے ہمارے پاس فائف فائف آر ٹونٹی فائف ہوتا ہے تو ون اینٹو ٹونٹی فائف پلس فائف اور یہاں پر کسی بھی چیز کی پاور زیرو تو ون کے ایکل ہے تو پچیس جمع پانچ جمع ایک یہ آپ کے پاس اکتیس آجائے گا ترٹی ون اور یہی آپ کے پاس ایکزیکٹ اس کا جو ہے او سلیوشن ہے اگلہ کوئسٹن ہے ہمارے پاس یہ میتیمیٹکس جو ہے یہ تو میرے بارہ سال کا جو ایکسپیئرینس ہے فسی تک ہم اس کو پڑھاتے رہتے ہیں تو کوئی بھی کوئسٹنز ہو تو آپ وہ آپ کر سکتے ہیں اگر کوئسٹنز ٹھیک لکا ہو تو انشاءاللہ اس کو ہم ہمیشہ ہی آلویز جو نا کریکٹ کریں گے ایکسپیئرینس کی بنا پر تو چینل کو آپ لازمی جو نا لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا آپ کو فیوچر میں بروقت نوٹفکیشن مل سکے یہ اس کا فائدہ ہوگا آگے چلتے ہیں نیکسٹ ہے لاغ ون تاوزنڈ جو ہو اس کی ویڈیو آپ نے نکال لی ہے تو ون تاوزنڈ کو اپ ٹین ملٹیپلائی بائی ٹین ملٹیپلائی بائی دس دائی سو سودہ ایک آزار اس کو اگر لکھنا چاہیں وان ٹو تری یہ نیٹن پاور تری آپ لکھ سکتے ہیں اگر لاغ کا ہم پاور رول لگا دیں جو کچھ پاور میں ہے وہ پیچھے آ جائے گا لاغ کے مطلب پہلے ہمارے پاس اتنے ہی میرے پاس آیا تھا لیکن اب یہ فارٹی ٹو بھی یہاں پر موجود ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہمیں کوئیسٹنز سینڈ کر سکتے ہیں یا آپ کو ویڈس اپ نمبر زیرو دری فور سیکس نائن فائی فور تری ٹو دیبل سیون پر بھی آپ ویڈس اپ کر سکتے ہیں بلکہ ویڈس اپ پیج پر آپ ویڈس اپ فارٹی ٹو اس کا انصر ہم نکالیں گے دیکھیں اگر الگ الگ ایک سکوئر روٹ ہو تو ایک سکوئر روٹ میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک سکوئر روٹ میں نے ڈال دیا سیکس مٹیپلائی بائی سیون تو سیکس سیون زار فارٹی ٹو تو اگر دیکھیں سکوئر دری روٹ فارٹی ٹو سکوئر دری فارٹی ٹو مطلب فارٹی ٹو یہ دو بار جو آیا ہے تو اس طرح اگر آپ اس کو پہلے ایک ہی سکوئر روٹ کے اندر آپ فارٹی ٹو ملٹیپلائی بائی فارٹی ٹو لکھیں گے تو پھر ون ٹو یہ دو بار آیا ہے تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں سکوئر دری فارٹی ٹو خودلی سٹر پاور ٹو تو ٹو سکوئر روٹ کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو اس سے انسر آپ کے پاس صرف فارٹی ٹو آئے گا اور یہی آپ کے پاس ایکزیکٹ انسر ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ موجود ہیں ڈی اپشن پر اور یہ آپ کا ایکزیکٹ انسر ہے اگلے کوئیسٹنز کی طرف چلتی ہیں اگلے کوئیسٹنز ہمارے پاس یہ ایکول ٹو ون ٹو تری اور بی ایکول ٹو تری فور فائب ہے اینٹرسیکشن بی آپ نے نکالنا ہے تو اینٹرسیکشن بی یعنی کامن اے کی ویلیو یہ ہے اور بی کی ویلیو یہ ہے اس میں آپ دیکھ لیں صرف یہ تری آپ کے پاس کامن آ رہا ہے تو کامن کو کہتے ہیں مشترک تو اینٹرسیکشن بی ایکول ٹو یہ آپ کے پاس جو ایلیمنٹ آئے گا صرف تری آئے گا اور یہی اس کا ایکزیکٹ انسر ہے یہاں پر آپ کے پاس یہ موجود بھی ہیں نیکسٹ اگلے جو کوئیسٹن ہیں ہمارے پاس یہ فائنڈ دے ڈگری آپ وائی پلس سکوئر در روٹ فائب خود ریسٹر پاور ٹو ہے تو ٹو اس کے روٹ کے ساتھ کینسل بھی ہو جائے گا اگر کینسل نہ بھی کریں تو ہمیں کسی بھی ایکویشن میں اگر لینئر ہے کوارڈرٹک ہے ویریبل کی پاور کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ویریبل کا جو پاور ہے وائی پاور ون ہے تو اس لئے اگر یہ کینسل ہو جائے گا وائی پلس فائب تو اب اس کے بعد یہاں پر وائی پاور ون ہے اور اس کے ساتھ وائی پاور زیرو ہے تو سب سے گریٹسٹ جو پاور ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ڈگری ہوتی ہے تو یہاں پر وائی پاور ون ہے تو ون جو ہے اس کی ڈگری ہے ہائیسٹ ڈگری اور یہ ڈگری کہتے ہیں ہائیسٹ پاور کو ڈگری کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سے اس کا انسر ہے اگلے کوئیسٹن کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لاغ آپ اے وید بیس فائیف ایکول ٹو تری ہے فائنڈ دو ویلیو آپ یعنی اے اے کی ویلیو آپ یعنی کیا ہوگی فائیف آور ٹو فائیف آور ٹری انٹو فائیف ناٹ اسی طرح ہمارے پاس جو کوئیسٹن لکھا ہوا آیا ہے تو اسی طرح ہے باقی جس نے پیپر دیا ہو تو اس کو زیادہ پتا ہوگا لاغ آپ اے وید بیس فائیف ایکول ٹو تری ہے تو یہ ہمارے پاس فارمول آ جاتا ہے کہ یہ ادھر آ جاتا ہے اور یہ ادھر آ جائے گا تو یہ فائیف آور ٹری ایکول ٹو اے ہو جائے گا یا اے ایکول ٹو فائیف آور ٹری اور یہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے باقی پورشن بھی آپ کے ساتھ جو سائنس ہے انگلش ہے باقی پورشن بھی میں جلد انشاءاللہ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو آپ لازمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکس بار ویڈیو